اسلام علیکم میں ہوں یاسر پیزادہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو سیون پاکستان آئیے چلتے ہیں خبروں کی جانب نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پیغام کو کمی اس بات کی ہے ان لوگوں کی کمی ہے کہ جو لوگ آگے بڑھ کے ہمارے جیسے اداروں کو مضبوط نہیں کرتے اور ہمارے پاس بہت بہت زیادہ غریب غربہ لوگ ہیں جن کا ہم علاج کروا رہے ہیں پچھلے پندرہ سال سے ہماری انجیو سولہ سال ہو گیا آج ریجسٹر ہوئی بھی تیرہ تاریخ کو ہماری سولہ سال کی انجیو ہو گئی ہے اور اپنی مدد آپ اللہ کے بعد اپنی مدد آپ اب ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کا علاج مالجہ کر رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس میں قرآن حافظ بھی بن رہی ہیں بچیاں ہماری اور بہت سے بچے ہمارے قرآن حافظ بن رہے ہیں اور دیگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی ہم سپورٹ کرتے ہیں علاج کے حوالے سے آپریشن ہو گئے اب یہ ایک بچے کا آپریشن ہوا ہے مقدس مہینہ جو ہے اس کے بارے میں عدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ رجب البرجب اور شبان محضہ میرے مہینے اور رمضان م مبارک اللہ کا مہینہ ہے یہ دراصل نیکیاں کمانے کا مہینہ ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگوں کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان کا حق دیتا ہوتے ہیں ان کی مدد مدد ایک ایسا لفظ ہے یا آپ کسی کی مدد نہیں کر رہے کسی کی مدد ہیلپ نہیں کر رہے یہ ان کا حق ہے جو آپ کے اوپر ہے اور وہ حق آپ کو ادا کرنا ہے میرا یہی پیغام ہے ٹھیک ہے اس سے ہماری محلے اور علاقے کے غربت بھی ختم ہوگی بے انتیار تعریف کرنا چاہوں گا کیونکہ آج کے دور میں جبکہ سارے ملک میں افرا تفریح پھیلی ہوئی ہے اور غریبوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تو ایسے میں محترمہ شمسہ صاحبہ نے یہ بیڑا اٹھایا اور میں نے تو جب سے میں باہر سے آیا ہوں تو میں نے یہی دیکھا توشل ویلپر آرگوڈائزیشن جو شمسہ بھی چلا رہی ہیں عرصہ تقریباً بارہ تیرہ چودہ سال ہو گئے اس کو اور یہ ہر سال رمضان میں اور لوگوں کی مدد کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی پورا سال جو لوگ بھی ان سے رابطہ کرتے ہیں ان کے لئے کرتے ہیں ان کے لئے ہیلپ کرتی ہیں اور میں بھی اپیر کروں گا حکومتی اداروں سے کہ وہ ایسے آرگوڈائزیشنوں کو دیں امدہ میں پکائیں اور جی بھائی سی کھائیں